اللہ 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 بلخیز میں نے بتایا نہیں کس بارے میں میری کومل کے رشتے کے بارے میں دراصل میری طبیعت بہت ناساز رہتی ہے اسی لیے بس تم جلدی سے کوئی اچھا سا رشتہ بتاؤ میری اتیم بچی کے لیے دیکھو شگفتہ ہماری کومل نا بہت پڑھی لکھی اور سمجھدار ہے اب بلکہ میں تو اسے چاند کا ٹکڑا کہتی ہوں ماشاءاللہ اللہ نظرے بچ سے بچائے تو تم کیا چاہ رہی ہو اس کا میں ایسی کسی را چلتے ارے غیرے سے رشتہ کرا دوں نہیں بھائی بالکل بھی نہیں تو بس تھوڑا صبر کرو اور مجھے اس کے جوڑ کا رشتہ جھوننے دو امی میں آپ پر بوش بننے لگی ہوں نا ارے میری بچے یہ کس نے کہہ دیا ادھر آؤ بھلا ماں پہ بھی کبھی بیٹیاں گوجھ ہوتی ہیں کیا نہیں ہوتی نا یہ ہی یہ ہی میں بھی کہتی ہوں تو پھر آپ کو میری شادی کی اپنے جلدی کیا ہے امی ارے میری بھاام میری طبیعت نا ناساز رہتی ہے سچ بتاؤں مجھے نا اب اپنی سانسوں پہ بلکل بھی بھروسہ نہیں ہے کھو مل بس بیٹا اس لیے چاہتی ہیں کہ اپنی زندگی نا شادی کر کے تجھے تیرے گھر کا کر دیں پلیز اس طرح کی باتیں مد کیا کریں میرے سانسے آپ کو پتا ہے نا مجھے ایسی باتیں بلکل نہیں پسند اے میرا بچہ میری بیٹی بہت پیار کرتی ہے مجھ سے مجھ سے ایلاغ نہیں ہونا چاہتی بلکل بھی نہیں اے لڑکی کیا اتنے بڑے اخبار میں ڈھونڈ رہی ہے امی اتنے بڑے نیوز پیپر میں ایک بھی ڈنکی جاپ نہیں ہے فیملی سراف کے لیے تو کیا زورت پڑی ہے نوکری کرنے کی تمہارے اببہ مرہوں کی پنچن سے ہمارا اچھے سے گزارا ہو رہے نا دفع کرو نوکریوں کو امی اببہ کے انتقال کے بعد اپنے اپنی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کا گھلا اس لیے گھوٹا تھا مجھے عالی طالب اس لیے دلوائی تھی کہ میں گھر بیٹھ جاؤ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے میرے بچے میری خواہش ہے کہ تیرے ہاتھ پی لے کرو تجھے تیرے گھر کا کٹھ پھر جو دل چاہے نا اپنے گھر جا کے کٹھتی رہے کومال اے کھاں ہیں سب یہ کھاں سے آگئے آجو آجو یہاں بیٹھے ہم السلام علیکم والیکم السلام کیا حال ہے سالا بیٹھو بیٹھو اے کھاں کھاں ٹھیکو اے کھالا میں نے کتنی بار کہا ہے یہ دال چاول سبزیاں مبزیاں پکا کے خود کو مت تھگایا کرو ارے تم شوکت رحیم کی خالہ ہو گرمنٹ آفیس ہروں میں جو مانگا کرو گی جھٹ پٹ سے آ جائے گا کیوں ہوئی کومال پون کر دیا کرو لیا کریں گے تمہارے لئے پارسل کر کے جو تمہیں پسند ہو اچھا فرحال یہ چکن کڑھائی بار بی کیو وغیرہ انجوئے کرو بیٹاپ کیا زورتیہ سکر لو پی ویسے شوکت بھائی یہ پھیلوں اور دکانوں سے رشوت لیتے ہوئے آپ کو زارہ بھی ٹڑھنی لگتا زارہ بھی خدا کا خوف لی ہے کومال اے نینی خالہ بولنے دیں سے میں سمجھاتا ہوں کومال بات یہ ہے کہ جو میں لیتا ہوں نا وہ رشوت نہیں ہوتی اسے موافظہ کہتے ہیں یہ یہ کیسا موافظہ ہوتا ہے میں تو میں سمجھاتا ہوں یہ جن دکانوں پر میں جاتا ہوں یا ٹھیلوں پر جاتا ہوں یا ہوتلوں پر جاتا ہوں یہ سارے غیر قانونی ہیں وہ اپنا اس غیر قانونی کام کو چلانے کا مجھے موافظہ دیتا تو شوکت بھائی آپ ان سے خرچہ لیتے ہی کیوں ہیں یہ تو حرام کے پیسے رشوت کی ہوتے ہیں نا اے خالا سمجھاؤ اس باولی کو ہم نہیں لیں گے تو کوئی اور گورممنٹ آفیسر آ کے لے لے گا کسی نہ کسی نہ Josef وہ ٹھاؤں پیسے 것도 تو ہم لے لےlynے ہیں چلوں کو کومل بٹا جانو جا کے اپنے شوکت بھائی کے üzerρنے اتھی سی چائے بنا کے لاؤ چلوں جاؤ موسیقی 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 شاکر برا مدمر آنا چھوٹی ہے بے ہوکوف ہے بلکل باتہ جو موں میں آتے ہیں ہم بول دیتی ہے آرے نہیں خالا کوئی پروبلم نہیں ہے میں کومل کی کسی بات کا برا نہیں مان لیا مجھے تو بلکہ اس کے خواب بحث کرنے میں مزا آتا ہے اچھا کھانا تو نکلوائیں آپ نے اس کو چائے کے لئے بھیج دیا پہلے کھانا تو کھا لیتے نا ہاں ہے نا کومل کوئی ٹریوری تو لے کر آو بھئی اے واو بڑے نوٹگی نے جا رہے نازیہ بی بی لوگ جتنا مہینے میں کماتے ہیں نا ایک دن میں لے کر آتا ہوں میں پیسے بہت کچھ نصیب ہوتا کہ تمہاری شادی مجھ سے ہو گئے شوک کیا مطلب مطلب یہ کہ یہ سارے پیسے میری قسمت کی جو تمہیں مل رہے ہیں اچھا یعنی اس میں شوکت رہی ہیں اس میں تیلنٹ کی کونسی بات اس میں تیلنٹ کی کونسی بات آرے یہ سارے سینئر افسر نا مجھے اس تیلنٹ کی وجہ سے اپنے ساتھ رکھتے ہیں اور تم کہہ رہے ہو کہ تیلنٹ ہی نہیں ہے میرے اندر ہاں یہ کیا سارے پیسے اپنے پاس رکھ لیا ہے مجھے نہیں دو گے دو دن پہلے میں نے تمہیں اتنے سارے پیسے بھی ہیں وہ کائیں ہاں تو اپنے لئے تھوڑی مانگ رہی ہوں میں تو بچوں کی شاپنگ کے لئے مانگ رہی ہوں بچوں کی شاپنگ کے لئے مانگ رہی ہوں بچوں کی آرڈ میں خود بھی شاپنگ کرتے ہیں تم مجھے پکا اب سب جانتے ہیں تو پھر بولتے کیوں سونسے والے والے سی راتی ہے وہ دور کہیں آتا پتا معلوم نہیں کو 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 اسلام علیکم بائی جان والے کم اسلام کیسے ہو بھائی میترین بڑے اچ سے بار چکل لگایا آہ یار آفیس میں تھوڑا ذرا کام بڑھ گیا ہے تھندے لگے گئے گرم ابھی نا رکبری پہ نکلا باہوں تو کسی اور باہ ابھی خلال خرچہ چلے آرے باس یہ دکھیں آپ کی امانت میں نے پہلے سے نکائل کر رکھے گیا چلو یاد ساکیا باکی سب خریہ اللہ شکر چاہے چاہے مرکل ہلو ہاں تم کال کر رہے ہیں ہاں شوکر وہ ٹی شام کو جلدی گھر آ جانا کومل کو دیکھنے کچھ لوگ آ رہے ہیں لڑکے والے ایسے کیسے اچانک آ رہے ہیں اچانکا کیا مطلب خالہ سے پوچ کر ہی آ رہے ہوں گے لڑکا کون ہے کیا کرتا ہے کہاں رہتا ہے خالہ بتا رہی تھی کہ شاہد لڑکا کومل کے ددیال سے اور ہیدر آباد سے آ رہا ہے کومل کا کون سے کزن رہتا ہے ہیدر آباد میں میرا خدایا شوکت حد ہو گئے اتنے سوال تو خالہ نے لڑکے والوں سے نہیں پوچھے ہوں گے جتنے تم مجھ سے پوچھ رہے ہو اسی لئے کہہ رہی ہوں کہ شام کو جلدی گھر آ جانا اور خود ہی آ کر پوچھ لینا اچھا مجھے دیر رہی ہے میں تیار رہنے کے لیے پولر جا رہا ہوں اور پلیز تم ٹائن پہ آ جانا بھولنا نہیں اوکے بیٹا تم تو کچھ لوگ ہاؤ نہیں جنہ شاکر بیٹا تم نے پہچانا نہیں کیا بیٹا تم نے پہچانا کی کوشش کر رہا ہوں لیکن مجھے یاد نہیں آرہا ام سوری ارے کومل کے پوپا ہے نا ان کے بڑے بھائی کے صاحبزادیں ہیں یہ رشتے میں کزن لگتے ہیں کومل کے اچھا کافی عمر ہو گئی ہے ویسے ادل نے میٹرک کیا تھا تو ساودیا چلا گیا تھا ہیدر آباد نے ان کا اپنا مکان اور بڑا کاروبار ہے ہم لگتا ہے کاروبار کے چکر میں شادی کی عمر غوادین ہو رہا ہے عمر لڑکیوں کی نکلتی ہے مردوں کی نہیں اور مرد بھی جب ہی شادی کرتے ہو اچھا لگتا ہے جب کمانے لگ جائے میرا خیال ہے خالہ کہ اس سے پہلے یہ بحث سر جنگ میں تبدیلو آپ پلیز کومل کو بلالیجئے آب ہاں میں بلاتے ہوں شکفتہ خالہ آپ کومل کو کیوں بلائیں گے امانداری سے ایک بات بتائیں آپ کو لگتا ہے کہ کوئی جوڑ ہے کومل اور اس کا ملکے بات کریں آپ کیا کہنا کیا رہے ہیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ تمہاری اور کومل کی عمر میں بہت سکت ہے اور دوسری سب سے امپورٹن بات ہے یہ کہ کومل نے گریجویشن کی ہے اور یہ موسوف محض ایک میکلک بات شکفتہ ہم یہاں ہم یہاں رشتہ کرنے آئے ہیں کوئی زلیل ہوں نے نہیں آئے چلو بس آئنٹی پلیز آئیے موسیقی امی جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا نا اب اس طرح پریشان کیوں ہو رہے ہیں آپ کا بلڈ پریشر بڑھ جائے گا میری گھر میں تمہارے اببہ کے رشتہ داروں کے ساتھ اپنے بڑا تماشا ہو گیا اور تم کہتی ہو کہ پریشان بھی نہ ہو ہاں تو تماشا کسی غیر میں تو نہیں لگایا نا آپ کا اپنا لڑلا بان جائے پڑوس ہی ہے اچھا خیر اس سے پہلے آپ کی طبیعت مزید بگڑ چک مہربانی کر کے دوا کھا لی جائے ایک بات میری سمجھ بھی نہیں آئی کیا شوکت نے لڑکے والام کے ساتھ اتنا بڑڈا کیا کیوں مجھے تو لگ رہا ہے شوکت بھائی کا کوئی پرانا ہی بدلہ جو انہوں نے آدل کی فیملی سے لیے نہیں نہیں شوکت تو آج پہلی بار ملا تھا آدل اور اس کی فیملی سے بیسے امی کیا آپ آدل سے میرا رشتہ تیہ کر دیتی ہیں نہیں نہیں ہرگز نہیں تو پہ پریشانی کس بات کیا آپ یہ سوچیں کہ ہماری جگہ شوکت بھائی نے انکار کر دیا پوچھا گھر آئے مہمانوں کے ساتھ بدتمیزی کر کے انکار نہیں کیا جاتا امی شوکت بھائی کا لہجہ بھلے ہی طرف تھا لیکن کہہ وہ بلکل سچ رہے تھے آپ آرام کیجئے میں عدود کر انکر کر لاتی کیا ہو گیا بھئی؟ یہ ماسوم بچوں کو تم اس طرح کیوں ڈانٹ رہی ہو؟ کس بات کا غصہ ہے؟ یہ سوال تو مجھے تم سے پوچھنا چاہیے کہ آخر خالہ کے گھر کس بات کا غصہ نکال ہے تم نے؟ کیا مطلب؟ کیا ضرورت تھی ان لڑکے والوں کی اتنی بیزتی کرنے کی؟ نازیہ میں نے کوئی بدتمیزی بدتمیز نہیں کیا جو سچ بات تھی وہ ہی بتائی ہے بس؟ اچھا جی؟ تو پھر یہ بھی بتا دیجئے؟ کہ یہ سچ کی سہسیت سے بولا ہے تم نے؟ کومل میری کزن ہے اس کی شادی میری ذمہ داری ہے ہماری ذمہ داری ہے؟ اگر میں نے کچھ کہ دیا تو اس میں بنا ماننی کی کیا بات ہے؟ شوکر اس کی ماں بھی زندہ ہے اس کا رشتہ کہاں اور کس کے ساتھ کرنا ہے؟ یہ فیصلہ پلیز تم انہیں کرنے دو نازیہ میں نے جو سچ بتانا تھا وہ بتا دیا ہے اب زیادہ بک بک کر کے میرا دماغ مت خراب کرو پلیز تو میرا خراب ہو چکا ہے شوکت نے یہاں کیا کریں؟ کومل یہاں کیا کر رہی ہو؟ جی وہ انٹریو دینے گئی تھی اب گھر جانے کے لیے بس کا ویٹ کر رہی ہوں اچھا تو کسا رہا انٹریو؟ بغیر سفارش اور پریشوک کے کوئی جاپ نہیں مل سکتے صحیح بات ہے آم او میں تمہیں چوڑ دوں نائی نائی میں چلی جاؤں گی آپ جائیے ارے بیٹھو کومل مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے وہ آدل والے واقع پر آجا، 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 آجا آجا آپ نے یہ آپ نے گاڑھی یہاں کیوں روک دی تمہیں جیوز پاسند ہے تو میں نے سوچ چکہ جیوز پناہ ایک پائنپل، ایک بلو بری کومل ایک بات پوچھو سچ سچ بتانا وہ آدل والے واقع کے بعد تم سے نراز ہو میں تو نہیں امی نراز ہیں آپ سے سچ مانو تو میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ تمہاری شادی کسی ایسے شخص سے ہو وہ جو جو تمہارا خیال ایسے رکھ سکے جیسے نازیہ کر دیتے ہیں تم یہ بات سمجھ بھی نہیں آپ چاہتے ہیں کہ میں کسی پیسے والے سے شادی کروں ہاں اچھی زندگی گزارنے کے لیے بے شک پیسے کا ہونا بہت ضروری ہے مگر تمہاری شادی کسی ایسے شخص سے ہونی چاہیے جو تمہارے ساتھ ساتھ چھ گفتہ خالہ کا بھی خیال ہے آپ آپ مجھے اور امی کو خوش دیکھنا چاہتے ہیں مجھے اور یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے آپ کے اتنے تعلقاتے ہیں پلیز آپ کہیں میری جاپ کا کروا دیجئے میں زندگی بھر آپ کا حسان نہیں بھولوں گی یہ تو میرے لیے یہ تو میرے لیے یہاں تکھی رہے ہیں صرف نازیہ کی کال تھی تو تو آپ نے ان سے بات کیوں نہیں کیا ارے اتنے سوال پوچھتی ہے وہ جواب دیتے دیتے سر میں درد ہو جاتا ایک کام کرتے ہیں اچھا سمائل آپ آپ پیکچر کیوں بنا رہے ہیں نازیہ کو بھیجوں گا نا اسے بتاؤں گا کہ تمہارے ساتھ ہوں کمان سمائل سمائل اور یہ میں نے اس نازیہ کو بھیج دی نازیہ میں میں کھومل کے ساتھوں میں گھر آکے بتاتا ہوں ٹھیک ہے 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 تو دن میں فون کیوں ہی پکیا میرا یار وہ ہمارے سینئر آفیسر آئے لیا انہوں نے کیا میرے ساتھ راؤن پہ چلو انہوں کے ساتھ چلا گیا تو بیزی ہو گیا ٹائم ہی نہیں ملا لیکن میں نے کام کیا آج جیسے ہی وہ نکلے نہ تو میں مارکٹ واپس پہنگیا میں نے جا کے ٹھیلے والوں کو دھنکی لگائی کہ سینئر آفیسر آئے وے اگر وہ آگے نہ تو سارا تام توڑا اٹھا کے پھیک دیں گے تو میں نے آج کیا کیا دبل ریکووری کر لی اور تم نراز ہو رہی ہو مجھ سے کہ میں نے فون کیوں نہیں اٹھایا تو ٹھیک ہے اگر مجھے خوش دیکھنا چاہتے ہو تو پھر میری شاپنگ کا پیسہ بھی دبل کر دو دبل بس یہ لو یہ سارا پیسہ تمہارا اور بولو بس ایسی مسکراتی رہ کرو بڑی پیاری لکھنی مجھے زیادہ مسکے ماننے کی ضرورت نہیں بہت زور سے بھوک لگی کھانا لگا رہی ہوں جلدی سے چینج کر کے آ دائی بہت زور سے بھوک لگا رہا ہے بہت زور سے بھوک لگا رہا ہے بہت زور سے بھوک لگا رہا ہے میں تو اس کے کردار کی سارے جہاں میں قسمیں کھاتی پھر رہی تھی اسے پتہ ہے کہ اس کے ماں جی نہیں پائے گی بھڑتی ہوا ہے اور اتنا ہونہار اور لائق ہے کہ تم دیکھنا گریٹ بائیس تک جائے گا یقین کریں خیالہ مجھے تو لگتا ہے کہ اللہ نے ساری دعائیں سن لی لڑکا ستھرا گریٹ کا آفیسر ہے اور آگے تو اور بھی ترقی کرے گا سب سے اچھی بات یہ ہے کہ کومل کے جوڑ کر ماشاءاللہ سے خوب جوڑی ججے گی دوتوں سے ہاں بالکل ٹھیک کہا میری کومل کے جوڑ کر رشنہ یہ مجھے لڑکا بہت پسند آیا اس دعا کروں کہ اللہ میری بچی کے نصیب بچے ہاں 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 بھئی چائے لے کے آؤں جلدی نازیہ 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 کہاں ہوں اسلام علیکم آگے ہاں بہر سلام بالکل آگے بھئی یہ لیجیے سب سے پہلے موہ میٹھا کریں یہ کس خوشی میں اس خوشی میں کہ کومل کی تو سمجھے لٹری لگ گئی ہے کیا کوئی نوکری وکری لگ گئی اس سے اب نوکری کی کیا ضرور ہے نازیہ سیدھی طرح بتا دو کیا پہلیا مجھا رہی ہو کومل کا رشتہ تیہ ہو گیا ہے کیا کس سے کہاں خالدہ کی سوچ سے بڑھ کر اچھے اور امیر گھر آنے میں اس کا رشتہ تیہ ہو ہے اچھے اور امیر گھر آنے میں اس کا رشتہ تیہ ہو ہے کہ سیلیوی کے ساتھ اوپر کا پیسہ کتنا آتا ہے کیا ہوا تمہیں خوشی نہیں ہوئی خالہ نے میرے مشورے کے بغیر یہ فیصلہ کر لیا اور تم چاہتی ہو کہ میں اپنی بیزتی کی مٹھائی کا ہوں یہ سیریوس کیوں ہو رہے ان کی بیٹی ہے انہوں نے سوچ سمجھ کر ہی رشتہ تیہ کی ہوگا سوچ سمجھ کر مائے فٹ وہ دیسل میں تم سے بات یہ کرنی تھی کہ زین کے گھر والے شادی کی تاریخ مانگ رہے ہیں خالہ مجھے لگتا ہے کہ ہم بہت جلبازی کر رہی ہیں سلسلہ جلبازی کس معاملے میں زین کے معاملے کوئی بھی بات تیہ کرنے سے پہلے مجھے لگتا ہے کہ آپ کو لڑکے کے گھر والوں کے بارے میں کچھ معلومات ہونے چاہتے ہیں کہ وہ کس طرح کے لوگ ہیں خاص طور پر زین کے بارے میں کہ وہ کن لوگوں کے ساتھ اٹھا بیٹھتا ہے اس کی کیا عادتیں ہیں شوکت زین کی فیملی کے زیادہ تر رشتے بلکیس نے ہی کروائے ہیں میں تو خود ملی ہوں زین سے اس کی فیملی سے ماشاءاللہ بہت اچھے پڑے لکھیوں نیک لوگ ہیں اور سب سے اچھی بات یہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بھئی استخارہ بھی مصبت آیا اور بٹا ہم تو بیٹی والے ہیں بس دعا ہی کر سکتے ہیں اللہ سے اپنی بیٹی کے اچھے نصیب کے لئے خالہ مجھے پتہ چلائے کہ زین ایک بدنام لڑکا ہے اور ایک راشی افسر بھی ہے شوکت اگر یہ راشی افسر والی بات سچ بھی ہے تو اس پتہ حیران ہو نہیں کیا کیا بات ہے غیر قانونی کام سے جو پیسہ آتا ہے وہ رشوت نہیں موافضہ ہو بس خالہ اب آپ کو زین کی اصلیت بتاتے ہوئے مجھے تو شرم آئی دراصل آفیس میں عورتوں کے حوالے سے زین کا کردار کوئی اچھا نہیں مانا جاتا اور میں نے سنائے کہ اس نے دوسری شادی بھی کر رکھی ہے دیکھیں خالہ میرا خیال ہے کہ آپ آپ تسلی سے سوچیں اس مام میں مجھے نہیں لگتا کہ کومل کا اور اس کا کوئی جوڑ بتا ہے کومل کے لئے وہ اچھا نہیں ہے شوکت بچا تمہیں کومل کی شادی رشتے کے لئے بلکل بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے میں نے بہت سوچ سمجھ کیا رشتہ تہہ کیا اگر آپ کہیں تو میں اور نازیہ زین کے گھر جا کے اس کے شادی کے بارے میں معلومات لے سکتیں بچاپ جہاں تم نے اتنا ہمارے لئے کیا ہے بس ایک چھوٹی سی مہربانی اور کر دو کومل کی شادی ہونے تک تم زین اور اس کی فیملی سے نہیں ملو گے ان سے دور رہو بٹا میں جانتی ہوں تم غصے کے بہت تیز ہو خدا نہ خاصتہ تمہارے غصے کی وجہ سے میری بچی کومل کے رشتے میں نہ کوئی بدمسکی نہ سمجھو نا میں کیا کہہ رہا ہوں چلو چاہے تو پیو نا شوکر مجھے نہ تھوڑے پیسے چاہیے کل وہ خالہ اور کومل کے ساتھ شاپنگ پہ جانا ہے خبردار جو کوئی خالہ کے گھر گیا جب تک خالہ اپنی بدتمگیزی کی معافی نہیں مانگ لیتی مجھ سے اس گھر سے کوئی نہیں جائے کیوں؟ ایسی کیا بات ہو گئی کہ تم خالہ سے اتنا ناراض ہو گئی؟ اُلٹی سی دی باتیں کر رہی تھی تمہارے میں میرے بارے میں؟ جی کیا نہیں تھی نازیہ کو گھر کے کاموں سے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے بس جب دیکھو شاپنگ 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 تو انہیں کیوں اتنا تپلیپ ہو رہی ہیں؟ ان کے پیسے سوٹے نہیں کرتی نا؟ کیا نہیں تھی کہ بچے کو بھی بگاڑ کے رکھ دیا نازیہ جب دیکھو آپ اس میں لڑتے رہتے ہیں میں نے کہا خالہ یہ ہمارے گھر کا ذاتی مسئلہ ہے آپ اس میں بیچ میں نام بولیں تو اگدم بڑک گئی پتے کیا کہنی تھی؟ کہتی ہیں شاکت اگر تم رشوت نہ لیتے نا تمہیں نازیہ جیسی پھوڑ اور بتتمیز بی بی نام لیتی اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ سترہ گریڈ کا داماد ملتے ہی خالہ کا دماغ خراب ہو گیا آنکھیں ماتیں پر رکھ لی ابھی طبیعہ صاف کر کے آتیوں ذرا ان کی نہیں 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 بہن جانے کی ضرورت نہیں پلی شاکت مجھے جانے دے ورنہ مجھے سکون نہیں ملے گا نازیہ تحمل سے ان کے پتھر کا جواب ہم ایٹ سے دیں گے لیکن تسلی رکھو جب سے یہ زین والا رشتہ ہوا ہے نا کومل سے خالہ نے ہر بات میں ہمیں زین کے گھر والوں سے اور زین سے کمپیر کرنا شروع کر دی یہ ہے پرابلم یہ تو ہے اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اگر زین سے شادی ہو گئی تو خالہ تو ہماری زندگی عذاب بنا دیں گی میں تو کہتا ہوں وہ جو بلکیس خالہ ہیں جنہوں نے یہ رشتہ کروایا ہے ان کا نمبر نکلواؤں میں یہ رشتہ ہی ختم کرواؤں نہیں شاکت اس بیچاری کا تو پہلے ہی اتنی مشکل سے رشتہ تہہ ہوا ہے دیکھو نازیہ میں سب برداشت کر سکتا ہوں اپنی بیوی کی اور اپنے بچوں کی انسٹ برداشت نہیں کر سکتا تو بلکل ٹھیک کہہ رہے ہو ہم اس کا رشتہ ختم کرانے کی بجائے ہم خالہ سے رشتہ داری ختم کر دیتے ہیں نازیہ تم اگر چاہتی ہو کہ اس گھر میں تم سکون سے رہو تو میں جیسا کہہ رہا ہوں بس ویسا کروں سمجھی تمہا تم خالہ کے گھر نہیں جاؤ گی اور بلکیس کا نمبر نکالو گی یہ رشتہ ختم ہو کے رہے بات اوکے؟ اب آگے میں کوئی بات سننا چاہتا ہوں اب آگے میں کوئی بات سننا چاہتا ہوں فارق نہیں بیٹھا چاہتا اچھا اور آپ نے صبح کی دوا بھی نہیں کھائی یہ لیجیے دیکھو زڑا آپ نے دیکھ لیا صبح صبح کون آگیا صبح صبح اسلام علیکم آنٹی کہا ہے تمہاری ماں امیب اندر ہی ہے اچھا نہیں کیا تم لوگوں نے میرے ساتھ ضراب موچھو دو تمہاری ماں سے آنٹی ہوا کیا ہے آنٹی بات تو سنے ہوا کیا ہے چگفتہ چگفتہ ارے میں تو تمہیں بہت عزتدار عورت سمجھتی تھی مجھے کیا بتاتا کہ تمہاری بیٹی یہ سب کرتی پر رہی ہے کیا ہو گیا کچھ بتاؤ تو صحیح کیوں شور کر رہی ہو اب کچھ بچا ہے بتانے کے لیے میری بیس سال کی رشتہ کرانے کی محنت پو نا تمہاری بیٹی نے خاک میں ملا دیا ہے میں تو اس کے کردار کی سارے جہاں میں قسمیں کھاتی پھر رہی تھی مجھے کیا بتا تھا کہ کسی شادی شد عمر سے چکر چل رہا ہے اس کا بلکی اس خبردار جو اگلاف دور تمہیں میری بیٹی کے خلاف کاؤ گا میں بلکو برداشت نہیں کروں گی مجھے تبکی دینے سے پہلے نا سر اپنی بیٹی کے ایک کرتود دیکھ لو یہ دیکھو یہ دیکھو ہماری بیٹی ہے نا یہ اور یہ دیکھو تم ہی ہوں کہ کوئی اور ہے کومل کیا ہی یہ سب امی وہ اس انٹرویو کے بعد گھر چھوڑنے کے باہر نے شاکت بھائی نے زبردستی پکٹرز بنائی تھی تو تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا امی میں یہی سوچ رہی تھی کہ آپ کی طبیعت حراب ہو جائے گی اچھا آپ نے شاکت بھائی کی باتیں بھی سنو سنو زین میں شاکت رہی کومل کا کزن آپ نے کومل کیا رشتہ نہیں لیکن کومل بچ بچ سے مجھے تصدق اور وہ شادی کرنا چاہتی ہے میری پیری شادی ریچ میں بند کرو اسے بلکی بس میرے دل بند ہو جائے گا امی امی یہ سب جھوٹ ہے امی ایسا کچھ بھی نہیں میرا یقین کریں میری سوٹ کو سمالے بھائی مجھے اسے چھوٹ ہے امی ایسا کچھ بھی نہیں مجھے 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 اب کچھ بچا ہے بتانے کے لیے میرے بیس سال کی رشتہ کرانے کی محنت کو تمہاری بیٹی نے خواب میں ملا دیا ہے میں تو اس کے کردار کی سارے جہاں میں قسمیں کھاتی پھر رہی تھی مجھے کیا بدا تھا کہ کسی شادی شدہ مر سے چکر چل رہا ہے اس کا لیکن کمر بچپد سے مجھے پسنا کرتی اور وہ شادی کرنا چاہتی میری پہلی شادی ارینج مینج ہے اس وجہ سے گفتہ کھالا کومل کے ساتھ میری پہلی شادی جس سے کھلا ہوئی شکت تمہیں زرہ بھی شرم نہیں آئی زرہ بھی شرم نہیں آئی میری بیٹی پار اتنا بڑا الزام لگاتے ہوئے میں نے کوئی الزام نہیں لگایا کومل کے دراصل میں اور کومل ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں ہم شادی کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لئے آپ کی اجازت چاہیں گی بس دماغ ٹھیک ہے تمہارا میری بیٹی تم جیسے شکتے شادی کرے گی سوچے ابھی کیسے تم نے یہ خواب مد دیکھنا میری بیٹی سے شادی کرنے کے تم نے یہ جو گھٹی آرکت کا کہ میری بچی کا نشتہ تمہارے گھر میں بھی ایک بیٹی اور ایک بیٹا جس صرف تم نے مجھے بیوہ کو اور میری بیٹی کو ترپا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ آج سے تم بھی ایسے ہی ترپ ہوگے جیسے تم نے مجھے بیوہ ہوا اور میری بچی کو ترپا ہے اور میری میری یہ بدوا ہے اور اللہ ایک بیوہ کی یہ بدوا کبھی نہیں کرے گا کہ آج سے تم تم بھی ایسے ہی ترپ ہوگے ساری عمر ترپ ہوگے تم اس سے کبھی نہیں پچھو یاد لکھیں اللہ اس بدوا کو کبھی رکھ دے کرے گا آج سے تمہیں سمجھا سکتا ہوں مجھے بچی 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 پہنچ مجھے بچی میری بچھے مجھے معاف کر دینا میری بچھے میری ماں کو معاف کر دینا کچھ بھی نہیں کر سکی مجھے معاف کر دینا صدا کچھ رہو خبردار ہوئی ہوگی خوش رہو یہ سب کیسے ہو گیا شوکر میرے بچھے تو تمہارے ساتھ آئس کریم کھانے گئے پیر یہ سب کیسے ہوا میں لکھا فری کرنے کے لیے موٹل پر ہوترا تھا بچھوں نے موٹل پر ہوتا ہے وہ دی آئس کریم کھانے کا فیصلہ کر لیا اور گھا دی سکتا روٹ کروس کر رہے تھے گے ہم نے اسے آپ پتی بھی گاڑی نے دونوں کو کچل لیا جب ساڈ ساڈ شاڈ ساڈ کھانے چلی ڈی ساڈ کھانے میں پوچھ رہا ہوں کہ میرا بیٹا کھا ہے شوکر تم جواب کیوں نہیں دے میرا بیٹا کھا ہے خودتو سپر کھا ہے میرا بیٹا سادم میرا نہیں شوکر میرا ساد مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتا اسے پتہ ہے کہ اس کے ماں جی نہیں پائے گی خودتو ساکتو 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 ساکت مجھے جانگا آتو چوڑا چھوڑا آتو اور اللہ عزیرا کی یہ بدواہ کبھی نہیں کرے گا کیا اسے تو تو میں سے ہی ترف ہوگے ساری عوم ہی ترف ہوگے میں کیا کرو شاکت جیزا نے پھر سے کھانا چھوڑ دیا مجھے امینہ میرے کیے بے کناؤں کی ززان بے ہزاروں روپے کماتا تھا میرے اس کے باوجود میرا بیٹھا میرا سار میرے سامنے تڑپ تڑپ کے مل گیا لاکھوں روپے ہونے کے باوجود بھی کوئی ڈاکٹر کوئی حکیم کوئی بابا میری بچی کا علاج نہیں کر سکا میری شیزا کو شفا نہ دلا سکا یہ درد یہ تکلیف کمونے کے بجائے بڑھتی جا رہی ہے ناظر شکت مجھے تو لگتا ہے کہ اگلے دن شکفتہ خالہ نے میرے منوں سائے سے بچنے کے لیے مکام تبدیل کر دیا اور کسی ایسی جگہ چلی گئی ہے جس کا مجھے پتہ نہیں چل رہا شوکت سنبھالو خود کو میرے اللہ میرے پاس جو کچھ ہے میری دولت سب کچھ وہ مجھ سے لے لے میری بچی کو سہتھیاپ کر دی میرے بچی کو سہتھیاپ کر دی اللہ مجھے راستہ کوئی دکھا جانے کیسے کب کہا بندہ یہ کھو گیا اے میرے مولا مجھے راستہ کوئی دکھا راہ سے بٹک گیا چلتے چلتے دھک گیا مجھ کو بچا پھر سے اٹھا اب زلے تو دل کی دعا اللہ 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 اللہ